اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج اس ویڈیو پر بات کریں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے مولانا توقیر عزیخان صاحب دہلی کے ایک نیزی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور وہاں آپ کا علاز چل رہا ہے دوستو پچیس مارس کو اچانک سے مولانا کو دل کا درد محسوس ہوتا ہے اور جب دل کا درد محسوس ہوتا ہے تو آپ کو برلی کی ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اور فوراں وہاں پر جتنے بھی ڈاکٹرز تھے معینہ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد فوراں دہلی کی طرف ریفار کر دیتے ہیں دوستو ابھی تک مولانا توقیر عزیخان صاحب کے طبیعت میں صدر پیدا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ طفل مولانا توقیر عزیخان صاحب کو جل سے جل شفایہ بتا فرمائے دوستو مولانا توقیر عزیخان صاحب نے ایک اہم پیغام بھی دیا ہے اپنے چاہنے والے اور اپنے عقیدت مندو کو انہوں نے ہسپٹل سے پیغام دیتی ہوئے یہ کہا کہ لوگوں میں رہوں یا نہ رہوں لیکن ہمیشہ تم حق کے ساتھ رہنا ملک میں افراد تفریق قائم مت کرنا آمن و آمان کو قائم رکھنا بھائی چارہ کو قائم رکھنا تو دوستو چلی اس ویڈیو کو پہلے دیکھتے ہیں سامین آپ کی نظروں کے سامنے جو ویڈیو ہے یہ حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب کا ابھی ابھی کا حالیہ ویڈیو ہے جس ہسپٹل میں حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب بھرتی ہیں وہ دلی کا ہسپٹل ہے اور اس کے پرائیویٹ وارڈ میں حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب کی حالت کافی چنتہ جنک بنی ہوئی ہے ابھی تک حالت میں کوئی صدھار پیدا نہیں ہوا ہے اس لیے ڈاکٹر اور ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب کے علاج میں مصروف عمل ہیں بتا دیں کہ پچیس مارچ کو دن میں حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب نے اپنے آواز پر رہتے ہوئے دل کی تکلیف محسوس کی سینے میں اچانک درد محسوس کیا اس کے بعد بریلی کے خوشلوک ہسپٹل کے ڈاکٹروں کو دکھایا ڈاکٹروں نے طبی معاینہ کرنے کے بعد فوراں دلی کو ریفر کر دیا حالت اس قدر نازک تھی کہ یہاں ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دئیے حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب کو پچیس مارچ کو دلی پہنچایا گیا اور وہاں کے ایک بڑے ہسپٹل کے پرائیویٹ وارڈ میں فوراں اسپتال کے انتظامیہ نے ان کو ایڈمٹ کر لیا اس کے بعد تیزی سے حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب کے علاج کا سلسلہ شروع ہوا آج دنیا بھر میں حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب کے چاہنے والے اس تشویشناک حالت کو لے کر کے مغموم ہیں اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد شفاہ آتا فرمائے اور حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب نے اسپتال سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں لیکن سب لوگوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں لوگوں کے امن و امان کے لیے چارہ جوئی کریں ملک میں افراتفری کا ماحول نہ بننے دیں اور ملک کو آپسی بھائی چارہ اور محبت کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں حضرت مولانا توقیر عزیخان صاحب کا ابھی دہلی کے ایک بڑے ہسپٹل میں علاج چل رہا ہے جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ابھی تک حضرت کی حالت نازک بنی ہوئی ہے دوستو اپنے بیڈیو کو دیکھا آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ مولانا توقیر عزیخان صاحب کے لیے آپ دعا کرتے رہے یہ بہت ہی پاک مہینہ چل رہا ہے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ دعائے جلد قبول فرماتا ہے اور خاص کر کہ افتاری کی وقت دعا رد نہیں ہوتی ہے اس وقت آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا توقیر عزیخان صاحب کو شفاہ کاملہ آجیل آتا فرمائیں دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم